علامہ صاحب قبلہ کی تمام کتابیں مکتبت اس ابتین میں موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس حقیر کی بھی دو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں علامہ صاحب قبلہ کی ذات کے بارے میں بھی اور کمالاتِ علویہ اور کمالاتِ یہ ہے کہ علامہ صاحب قبلہ کی اگر اس میں تقریز پڑھیں گے تو آپ کو معلم ہو جائے گا کہ اس کتاب کی کیا حقیقت تھی کہ وہ کتاب ایک دقائق اسلام ہمارا رسالہ جو نکلتا ہے اس کے لیے تیرہ رجب کا مضمون میں لکھ رہا تھا اور لکھتے لکھتے سو گیا آدھا لکھا ہے لکھتے لکھتے لیٹ گیا تھا تو میری خوشدامن علامہ صاحب قبلہ کی پہلی بیوی جو کہ نائنٹی سکس میں فوت ہو گئی تھی تو وہ مجھے خواب میں یہ کہتی ہے کہ بیٹا مضمون لیے لکھتے اور رسالے کے لیے کتاب کیوں نہیں لکھتے کتاب کیوں نہیں لکھتے تو میں نے کہا کہ کتاب کا تجربہ نہیں ہے رسالوں میں اخباروں میں میں لکھتا رہتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں آپ کتاب لکھیں جو کمی بیشی ہوگی علامہ صاحب قبلہ کس کے لیے ہے کمی بیشی وہ دور کریں گے اور یقین جانے کہ میں پوچھتا ہوں اچھا یہ تو میں احمد کرتا ہوں کتاب لکھنے کی اس کا نام کیا رکھوں تو اس مرہومہ نے خود نام بتایا اور وہی نام اسی وقت میں نے اٹھ کے ریجسٹر پہ لکھ لیا کہ انہوں نے نام بتایا کہ اس کا نام رکھیں کمالاتِ علویہ در موازینِ علمیہ اور میں نے فورا ریجسٹر پہ لکھ لیا جب علامہ صاحب قبلہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو میں نے انہیں دیا کہ یہ دیکھیں تو علامہ صاحب قبلہ حیران تھے کہنے لگے کہ وہ زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی لیکن الحمدللہ یہ تھا کہ چونکہ جناب امیر علیہ السلام کے جب نجف اشرف میں قبلہ صاحب تعلیم حاصل کرنے گئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی وہیں گزاری ہے اور انہیں کے بطن سے بچہ تھا جو کہ وہاں فوت ہو گیا تھا تو ان کو الحمدللہ اس محول میں اتنی عبور تھا کہ عربی اور فارسی بولنے میں اگر میں یہ کہوں کہ شاید بڑے بڑے علماء بھی اس ادنا سے روانی سے نہ بول سکتے ہوں تو انہیں اتنا عبور تھا تو انہوں نے یہ نام بھی بتایا کتاب بھی بتائی تو قبلہ حیران ہوئے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کس طرح ہوا ہے میں نے کہا جی یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے نیم غنودگی کے حالت میں تو اب میں کیا کروں کہتے ہیں آپ لکھیں انشاءاللہ خداوند کریم جناب امیر المومنین کے صدقے میں مدد کرے گا الحمدللہ وہ کتاب پچھلے سال مکمل ہو گئی تھی وہ بھی اس طال پر پڑی ہوئی ہے اور نئی کتاب جو قبلہ کی ذات کے بارے وہ بھی ہے آج کی مجالس کی سیڈیز جو ہیں وہ بھی مکتبہ پڑی ہوئی ہیں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہے تمام احباب سے گزارش ہے جو باہر انتظار میں ہے وہ بھی اندر تشریف لائیں اور مل کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ لگا لیں اور تاکہ میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں نعرہ تکبیر نعرہ باواز بلند لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب میرے پرانے دوست مولانا مولانا عباس یزدانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں چونکہ وقت تھوڑا ہے ہم مکمل طور پہ جیسے کہ ایک استفادہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ تو نہیں کر سکتے لیکن جیسے زاکرین کہتے ہیں کہ لسٹ پہ نام آ جائے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان سے زیادہ استفادہ کریں گے اس لئے ان کی آمد پہ ایک باواز بلند سالہ واد آجا یہ کسی مومن کی تصویح گم ہوئیے یہاں پڑھئیے میرے پاس اگر ہو تو پھر یہ لے لینا ہے سکتے ہیں ٹھیک 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 � بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین نبورا قلوبنا نبورا قلوبنا بمحبت الحسین وشرا صدورنا بمعرفت الحسین اما بعد فقد کالاللہ تبارک وطالہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندو کل اناسن بے امامہم ملک سلوات میں نے تولے سامنے سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر اکتر دی تلاوت کیتی ہے میں ابتدائے گفتگوئچ قرآن مجید دی آیت دی اس وجہ تو تلاوت کیتی ہے تاکہ دنیا والیں کونڈاس دیما مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا عشریہ جعفریہ محمدیہ سادکیہ مہدیہ الویہ دا دار و مدار یا قرآن ہے یا آل محمدہ فرمان ہے حسن کسی چیز کو منہ دے سے یا قرآن دے ذریعہ منہ دے سے یا آل محمدہ فرمان دے ذریعہ منہ دے سے میرے بھائیو وقت بالکل مقصر ہے جس آیت کو میں نے تلاوت قرار دے اس آیت دے اندر ارشاد خدا وندی ہو رئیے یوم ندعو کل لغنا سن بے امام ہم قیامت دے دن ہر شخص کو اس دے امام دے نال اٹھایا جا سی اگر امام جنتی مامون بھی جنتی تو ہر شخص دی خاطر نبیدی حدیث بھی ہے کہ مم ماتا ولم یارف امام زمان ہی فقد باتا میتت الجہلیہ جیرہ شخص مر گئے اور وقت دے امام کو نہیں پہچانیا جہالت دی موت ہے کفر دی موت ہے تو لہذا ہر شخص دی خاطر ضروری ہے وقت دے امام دی مارفت حاصل کرنا قبر جے نہیں پوچھا جانا کہ بھئی اہل بید پیدا ہوں دن یا نازل لیکن قبر جے پوچھا جانے آیا وقت دے امام کو پہچانے ہا بھی یا کہنا جیرہ لوگ امام علی دے دور چھن انہیں دو تے حضرت علی علی علیہ السلام دی مارفت واجب ہے جیرہ لوگ امام حسین دے دور چھن انہیں دے مولا امام حسین دی مارفت واجب ہے اسی طرح جیرہ لوگ امام حسن اسکری دے دور چھن انہیں دے امام حسن اسکری دی مارفت واجب ہے جیرہ لوگ امام زمانہ دے دور زندگی گزارین انہیں دے ہوتے وقت دے امام دی معرفت واجب ہے اگر کوئی شخص اس دورج مر گئے اور وقت دے امام کو نہیں پہچانیا نبی دی حدیث دے مطابق جہالت دی موت ہے کفر دی موت ہے گمراہی دی موت ہے لہذا ہر شیعہ دی خاطر ضروری ہے زمان غیبت سب دو پہل ہے امام زمانہ کو پہچانے معرفت امام زمانہ حاصل کرے فقط اتنا اللہم کل ولی قل جت امال حسن پڑھ گئے نہ کافی نہیں بلکہ امام دی معرفت حاصل کرے معرفت تو بات کیونکہ وقت نہیں میں اس عنوانتے زیادہ گفت کو نہیں کرے خلاصت تنہرز کہہ رہا ہوں دوسرا شیعہ دا فریضہ کیا ہے زمان غیبت وقت امام دی انتظار کرے ماں سون تو پچھا گے افضل ترین عبادت کیا ہے امام فرمیندن وقت دے امام امام زمانہ دی انتظار امیر المومنین اوہ علی جس دی حق ذرب کائنات دی عبادت تو افضل مسجد کوفج کھڑن تلوار کو ڈڑن دن کمان دی ماند ہو جان دیئے امام علی فرمین یا مہدی انا اشتاکو کا زیارتو کا اے مہدی میں تیری زیارت دا مشتاک ہاں تو میرے بھائیو مہم مسئلہ امام زمانہ دی انتظار انتظار دے کیا مقصد دے ہتھے ہتھ رکے بیٹھ جانا اللہمہ کلے ولیے کل حجت بن حسان پاڑ لینا نہیں بلکہ امام دے انتظار کر اپنے آپ کو تیار کر کہ جڈہ امام تشریف گھن آمین تو امام دا سپائی ہوئے اولاد بھی اس طرح تربیت کر تیری اولاد امام دے لشکر دی سپائی ہوئے تیرا گھر اس قابل ہوئے کہ امام زمانہ تیرے گھارج قدم رکھ سکن تیرے برطن اس قابل ہوئے اگر امام زمانہ سرگودے دے اندر تشریف لائے آمین تا اگر امام زمانہ کھانا کھانا چاہیں پانی پینا چاہیں تیرے برطن اس قابل ہوئے تو وقت دے امام کو پیش کر سکیں یہ تیرے برطن کدھیں اس قابل تھی سن جلدہ دخون سناڑے میں زکاة ادا نہ کریں جرد تیرا حلال دا مال نہ ہوئے چھئے وقت ہوں دا میں فلسفہ انتظار رہے سے نہ دیکھ یہود میں جناب رسالت مابی کتنا انتظار کی تھی مکانے دے چھ جان دے ہاں رو رو کے دعا مند دے ہائیں اے اللہ آخری نبی کو بھیج آخری نبی کو بھیج جڑا آخری نبی آیا سب تو زیادہ مخالفت یہود نے کی تھی اسام کر رہے نہ کوفے والے نے حضرت مولا حسین دے کتنا انتظار کی تھی دینی دارج پڑھ رہے ہیں بارہ ہزار بعد روایت متعدد اٹھارہ آدار خط لکھے اٹھارہ آدار خط لکھے باز خطوط دی بارتیں مولا اگر تُسا ساڑی ہدایت دے خاطر تشریف نہیں لائے آن دے قیامت دے انتو ساڑے نانا رسول اللہ کو شکریت کرے سو لیکن جڈا امام دا نمیندہ آیا جیرے لوگ انتظار کر رہی ہیں انہیں لوگیں نے حضرت مسلم دنال کیا 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 شیعہ تیری انتظار کوفہ والے ہیں والی تو نہیں یہود نے جناب رسالت امام عبدالنال کیا سلوک کی تا اوشیہ سوچ روایت دے الفاظن جڈا امام زمانہ تشریف گین آسن جڈا امام زمانہ تشریف گین آسن آکے دین بیان گرے سن بعض لوگ اکسن نمیندین لائے کے آگے بعض روایت دن درمہ وجود ہے امام زمانہ جڈا تشریف گین آسن ایک شخص اکسن اے فلان بن فلان اے مال تیرا مال نہیں اے مقام تیرا مقام نہیں بلکہ رشوت دے پیسے دا مقام ہے حرام پیسے دا مقام ہے اے فلان بن فلان کو واپس کر تو اے شخص اکسی اگر اے میرا مقام نہیں تو تُو بھی وقت دا امام نہیں دیکھ میرا بھائی ہن کوشش کر بیتے روایت دن در موجود ہے کہ امام زمانہ جڈا تشریف گین آسن کچھ لوگ ایسے حسن روایت دن در 233 لوگ جیرے پہلے امام دنال مکہ جا کے ملسن تین دن امام مکہ چرا سن دس آزار دی تعداد ہو سی اے لوگ جیرے امام دنال ملسن انہیں دے علامات سی گئی ہے کہ رہے لوگ امام زمانہ دے لشکر دے سپاہی ہو سن روایت دن درے امام زمانہ دے لشکر دے سپاہی دی قوت ایمانی اتنا ہو سی اگر پہاڑ تے تلوار مریسی پہاڑ کو اگ لگ جا سی لیکن صفات امام فرمیدن دس علامات نبیدی بھی حدیث ہے لیکن امام حسن رسکری فرمیدن جیرے لوگ امام مہدی دے لشکر دے جھوسن انہیں دے دس صفات ہیں انہیں صفات دے نال پہچان پہلی صفت کیا ہے انہیں دے گردن تے کسی دا حق نہ ہو سی حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں پہلی صفات انہیں دے گردن تے کسی دا حق نہ ہو سی دوسری صفت اور لوگ جیرے امام زمانہ دے سپاہی حسن دوسری صفت ہے دین خدا حجت خدا تگھن دے حسن حجت خدا کونن نبی نبی تو بعد حجت خدا کونن امام امام تو بعد حجت خدا ہی مجتہد اے ناکھی میرا عقل اس طرح آدے میرا ذہن اس طرح آدے نہیں شیعہ دی علامت اے ہے دین خدا حجت خدا تگھن دے حجت خدا امام حجت خدا نبی نبی تو بعد امام امام تو بعد حجت خدا ہی مجتہد مجتہد کون حجت خدا کسی لوگیں نہیں بڑھایا امام کچھ اس طرح امام لوگیں نہیں بڑھایا کوئی من نے تب بھی امام امام ہے کوئی نہ من نے تب بھی امام امام ہے اسی طرح اگر کوئی مجتہد کوئی من نے تب بھی نیب امام ہے کوئی نہ من이에 تب بھی نیب امام ہے نبی نبی اور امین ان تو ہم یع tablets ان approach زندہ حجت خدا تو میرا بھائیو دیکھ میرا بھائی مجتہد کو تین ایب امام نے بنایا بلکہ گیارہ امامیں دے خون دے وارس زہرہ دے لال نے سرمائے زمانے غیبت تم مجتہدین دی تقلید کر تیرے عامال دی قبولیا جانے دے زہرہ دے لال جانے چھیا تو سوچ آج کو جو کوئی سلسٹریٹ بیان کتا جا رہی ہے مجھ تہدین دی جو توہین کتا جا رہی ہے یہ کوئی عامگال نہیں ایک امریکی جاسو سے جس طرح نام ہے ڈاکٹر مائیکل ڈاکٹر سے بہتر جانے دے اس کو اس نے ان کے شافات کی تین اس نے ان کے الزام لکھائے گے تے کوئی اتنا پیسہ دیتا گیا تے اتنا پیسے سے باوجود کچھ کم نہیں کیتا ڈاکٹر مائیکل آ دے میں نے بہت بڑا کم کی تے پاکستان دے اندر او شیعہ جیرہ مجھ تہد دے حکم کوں امام دا حکم سمدہ میں اوش شیعہ توں شیعہ دی سکتے تے اس مجھ تہد تے تب ارہا کر آئے ڈاکٹر مائیکل آ دے میں نے دوسرا کم کیا کی تے شیعہ دے کول ذکر حسین رہنے تے فکر حسین چھین لئے شیعہ کو لکھوائے شیعہ دا مجھ تہد وہاں بھی ہے او شیعہ اے استعمار دی سازے شئی اس وقت استعمار کسی تو خیف نہیں اگر خیف ہے تا تیرے مجھ تہد تو خیف ہے مجھ تہد تو خیف ہے لہٰذا استعمار دی کوشش ہے شیعہ کو مرجعہ تو دور کتا جاوے علماء تو دور کتا جاوے کیوں اگر شیعہ مکلد بان گئے تو پھر حزب اللہ فقط لبنان نہ ہو سی جتا جتا شیعہ موجود ہیں اتا اتا حزب اللہ موجود ہو سی استعمار دی سازے شے میرے کو اخبار آدھ دی کٹنگ موجود ہے جدہ حسرائیل کو شکست ہوئی ہے ایک لکھ کانفرنس ہوئی ہے مرجعہ دے انوانتے کئی کانفرنس ہوئی ہیں ولی فقی دے انوانتے مرجعہ شیعہ دنزدی کیا ہے ولی فقی کیا ہے شیعہ کو مرجعہ تو کس طرح دور کتا جا سکتے علماء تو کس طرح دور کتا جا سکتے ایک اسرائیلی جرنل نے استفادتا پریس کانفرنس کر رہا اس پریس کانفرنس دے اندر فوجی سوال کریں دیں کیا وجہ ہے شاڑے کو جدید ترین مشہن ہوئی ہے جدید تلیم اسلا ایٹم بم اور کئی بم اس دے باوجود ساکو اسرائیل ساکو حزب اللہ توں شکست کیوں ہوئی ہے اسرائیلی جرنل دیکھ گیا دے ٹھیک ہے شاڑے کو جدید ترین اسلا ہے لیکن جیرا اسلا حسن نصر اللہ دیکھو لے اندہ مقابلہ نہ ایٹم بم کر سکتے نہ جدید ترین مشہن ہوئی کر سکتے اسرائیلی فوجی گھبرات کے پوچھ دیں اوہ اسلا کیا ہے اوہ اسلیدہ نام کیا ہے اسرائیلی جرنل آدھے اس اسلیدہ نام سید علی خام نئی ہے جب تک مجھ تہد دی حسن نصر اللہ دن آل حمایت ہے نہ تا ایٹم بم مقابلہ کر سکتے نہ اسرائیل مقابلہ کر سکتے دیکھو میرے بھائی خود حسن نصر اللہ دا انکشاہ فاتن حسن نصر اللہ فرمیدن جدہ اسرائیل نے ساڑے ہوتے حملہ کی تا سا کوئی یقین ہا اسرائیل نے حملہ کرنے لیکن میں پریشان ہویا میں نے ذہن سوچے کوئی میں لا وارث نہیں بلکہ میرے وقت دے امام دا حکمیں کہ جس وقت مسائل پیش آمن مراجعہ ازام دی طرف رجوع کرو میرا نائیب امام موجود ہے لہذا حسن نصر اللہ فرمیدن میں نے سید علی خام نائیدی طرف رابطہ کی تا لیکن ایت اللہ سید علی خام نائیدی نے فرمایا دعا جوشن کبیر پڑھو دعا جوشن کبیر پڑھو دیکھو حسن نصر اللہ فرمیدن میں آغدہ حکم سنکے پریشان ہو گیا میں حیران ہو گیا پہ ایک کس طرح اوہ کو ایٹم بم نہ لحملہ کر رہے ہیں جدید ترین مشیرین نہ لحملہ کر رہے ہیں ایت اللہ خام نائید فرمارین جوشن کبیر پڑھو میری فوجج عیسائی بھی ہیں دوسرے مذاہب والے بھی ہیں میں کس طرح اعلان کر رہا ہاں لیکن میرے ذیہن خیال آئے حکم کہنے دا ہے نائیب امام دا ہے حسن نصر اللہ فرمیدن میں نے اعلان کی تے کہ ایت اللہ خام نائیدہ حکم دعا جوشن کبیر پڑھو تو حسن نصر اللہ فرمیدن میں نے عیسائین دے ہاتھ تجھی مفاتح الجنان دی تھی تو میرا بھائیو مجتہد فتوہ جو طاقت ہے وہ ایتم بام مچ نہیں اسرائیل امریکہ یہودی لابی مجتہدین تو خائف ہے انہیں پھر ایسے مسائل اٹھائیں اے مسئلہ اے جو بیان کتا جاندے بعض اوقات علماء کرام تو پچھا جاندے تشاہو دے چاہلین والے اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں میں آدے مسئلہ فکی نہیں مسئلہ سیاسی ہے اے استعمار نے شیعہ کو لڑاون بھی خاطر اٹھائے دیکھو بھائی سننے کو جنہ لڑایا گیا کس مسئلہ سے لڑایا گیا سننے کو جنہ لڑایا گیا قرآن دے مسئلے تھے قرآن قدیم ہے یا حادث ہے قرآن قدیم ہے یا حادث ہے اس دور سننے لڑے تن ہزار آدمی قتل ہوئے تو انہیں استعمار کو معلوم ہیں شیعہ علی ابن عبیتہ علی ابن بہت محبت رکھیں لہذا مسئلہ تشہد اٹھائیں تاکہ علی دے نہ تے شیعہ لڑیں وہ بندے جنہیں کو کل میں ابھی پتا نہیں نماز نہیں پڑھ دے تشہد ایک مسئلہ اٹھے اسے ہیں میں ایک دفعہ ایک جگہ دے بہاول پر پاڑھ رہی ہم البتہ کوئی سادھا بھی قصور ہے صحیح طرح جواب نہیں دیں دے میرے کوئی بندے کھڑے ہو گیا دیکھ کیا دے مولی صاحب کیا تُسا شہادت سالسہ دے قائل ہے وے اوستان نظریہ مولی صاحب میں شہادت سالسہ دے قائل نہیں مجلس خراب ہو جسی میں نے کہاں میں بھی شہادت سالسہ دے قائل ہاں بلکہ میں بھی ایلین وآلہ پڑھ دا تُو بھی پڑھ میں کتہ پڑھ دا کلمن پڑھ دا ازان پڑھ دا اٹھ دے وقت بیٹ دے وقت گردے وقت سنبھل دے وقت ایلین وآلہ پڑھ دا تُو بھی پڑھ لیکن نماز اس طرح پڑھ جس طرح ایلین پڑھی ہے دیکھو میرا بھائی امام حسن حسین نے تبلیغ کی تھی آخری گال اور ختم بیا کریں دا کچھ سادھا تبلیغ در طریقہ بھی تھوڑا سخت تھا ہے امام حسن حسین نے کس طرح نماز وضو در طریقہ سکھایا ایک عربی شخص سے وضو غلط کر رہی ہے امام حسن حسین کو اولان دے میں جہاں ہوں دا نہ بندا وعدہ تیرے چٹی ڈاڑ ہی تھی گئی ہے تے کوئی وضو دے طریقہ دے پتہ نہیں لیکن امام نے کس انداز تبلیغ کی تھی امام نے کس انداز وضو دے طریقہ سکھایا شہداد فرمینن اے شیخ تُو دیکھ اصلا دونوں بھائیں چون وضو کہندہ سہی ہے شہداد نے وضو کی تا اُس نے نٹھا دیکھاں تو بعد قدمیں تے گیر گیا دیکھا دے فرزند رسول تُو ساں دونوں دا وضو سہیے وضو میرا غلط ہے تو میرے بھائیو کیونکہ وقت ختم ہو رہی ہے فقط دو منٹ ساڑے استاد ایت اللہ وجدانی او مجتہد ہیں جنہیں کو امام زمانہ دی زیارت ہوئی ہے او فرمین دے ہیں جس مجلسے اہلی اصغر دا تذکرہ کی تا جاوے اگر کوئی مومن رو کے دعا کرے اللہ دعا رد نہیں کریں دا میں چند جملے اس شہید دے عرض کرے ساں ازادارو جس ٹیم حسین اصغر کو لے کے میدان چاہین ظالمینے سمجھے حسین قرآن ملہ گی دیا دے حسین فرمینے ظالم و قرآن نہیں ناتے کے قرآن دا پا رہ گی دیا دا ازادارو اصغر کو دیکھے یدیدی فوج چھ رومن دی آواز بلند ہوئے عمر سا دیکھے ادھے اکتا کلام الحسین حرمل جلدی کر حسین دی کلام کو کتا کر اگر ارد بیلی لکھ دیں اے حرمل اتھا آئے جتاں اندے تیر رکھے ہن ہیک تیر اٹھائے رکھ چھوڑیے دوجہ تیر اٹھائے رکھ چھوڑیے ایمالون نے او تیر اٹھائے جندے نال ارہ بھائیوانات کو شکار کریں دے ہن ایمالون نے تیر کمانن پائے گوڑی لئیے ارادہ کی تیر چلاوا لیکن تیر گر ویندے ارادہ کریں دے تیر چلاوا تیر گر ویندے جسٹن تیسری مرتبہ تیر گرے نا عمر سادے کیا دے ظالمہ تو ودہ تیر انداز ہیں این چھے ماہ دے بچے کو تیر نہیں مار سکدا اگرچہ شکیل کلب ہا رو پے رو کیا دے درہ خیم دی درہ دیکھ کوئی سیاب برکے والی بی بی ہے سیرتے قرآن راکے آ دیئے ظالمہ تیر دا وزن دیکھ تے میرے صغیر دا گلہ دیکھ عج رکم اللہ عج رکم اللہ ازادہ رو اتھا تین روایتیں ایک روایت تیر اسغر دے کانے لگے ایک روایت تیر اسغر دے سارج لگے ایک روایت تیر اسغر دے گلے لگے لیکن آیت اللہ ویج دانی حرم معصوم کومج روک کے فرمایا ہانے اور روایت نہ تین نہیں روایت ہے کہ اوہ جیرا تیر اسغر کو لگا ہاں اوہ سیر دیانتے نو کا ہن ایک نوک اسغر دے سارج لگی ہے ایک نوک اسغر دے کانے ج لگی ہے ایک نوک اسغر دے گلے ج لگی ہے ایہا تابج جائے اوہ جسما دا اکبر شہید ہویا اس نے ٹھٹا پانی بھی پیتا چھانتے بھی بیٹھی ہے اوہ خدا جانے اوہ ہرمے لے کیوں جا ظلم کی تاہا اوہ جتنا عرصہ رباب زندہ رہیے نہ رباب نے ٹھٹا پانی بھی تا نہ رباب سامین محترم وقت بالکل کم ہے بغیر کی بات کرنے کے اس سے پہلے جناب مولانا زہیر عباد صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائے اور صرف دور